موسیقی وادی ایسون سکیسر پاکستان وادی ایسون سکیسر پاکستان کی قدیم اور خوبصورت وادی ہے جو قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بار میں شہرت رکھتی ہے اس وادی کا ایک خوبصورت گاؤں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سرکی سرکی پہاڑوں میں گرا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو وادی ایسون کی تحصیل نشہر سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تو آئیے آج آپ کو سیر کراتے ہیں سرکی گاؤں کی موسیقی جی تو ناظرین یہ روڈ ہے جو اس وقت جا رہا ہے جا لرگاؤں کی طرف ہو اور کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف میں آپ کو یہ پہاڑ دکھاتا ہوں سبحان اللہ اللہ کی شان ہے یہ بلکل کٹی ہوئی یہ پہاڑ ہیں یہ میرے سامنے آپ دیکھیں جس طرف مکمل سارٹ رینج کا ایک ایریہ ہوتا ہے وہ ہی پہاڑ ہیں بلکل سارٹ رینج والے آس پاس خوبصورت پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ کٹی ہو یہ پہاڑ ہیں اب ان پہاڑوں کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ہردو سودی بالا کا ایریہ ہے اور اس طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں اس کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جا لرگاؤں ہے اور یہ ایک ٹاور بڑا لگا ہوا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پہ یہ سامنے دیکھیں اور اس ٹاور کے ساتھ بلکل جو اس سائیڈ والا ایریہ ہے وہ جالر گاؤں کا ہے یہ روڈ جو ہے وہ جالر اور سرکی گاؤں کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارا بائیک ہے میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں چچو احمد نلی سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا آج وادی سون میں اور یہ فرس ٹائم علاقے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان میں سب جو کریڈٹ ہے وہ چچو احمد کو جاتا ہے اور یہ پہلی بار مجھے علاقے آئی دکھانے کے لیے سپیشل ہم نکلے ہیں دونوں نلی سے چچو احمد تو کافی جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن میں جو ہے فرس ٹائم ان علاقوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو آگے آگے بڑھتا جاؤں گا اور سارے مناظر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا موسیقی 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 جی تو ناظرین اس وقت میرے پیچھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں علاقہ یہ ہے وادی سون کا خوبصورت علاقہ جس کا نام ہے سرکی اس کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے اور علاقی کو آج پہلی بار دیکھا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگا ہے یہ پہاڑ کے دامن میں علاقہ ہے اس کے پیچھے بھی خوبصورت پہاڑ ہیں اور آگے ان کا یہ میدانی علاقہ ہے جہاں پر جو ہے یہ کاشت کرتے ہیں اپنی کھیتوں کو اور گندوں بھی یہاں کاشت کی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ سب بھی موجود ہیں تو میں موجود ہوں اس علاقے میں کیمرو مین میرے اس طرف دکھائے بڑا خوبصورت نظارہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہے سرکی خوبصورت ایک ترتیب میں جو ہے گھر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ٹاور بھی لگا ہوئے ہیں ان کو جو ہے سروس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو سرکی گاؤں میں ہم موجود ہیں پیچھے جو ہے میں نے آپ کو دکھائے تھے جالر گاؤں کے کچھ نظارے پہاڑ پہ کھڑے ہوکے اس سے پیچھ ہم پہلے آئے تھے ہردو سودی میں ہردو سودی میں نے آپ کو دکھایا اور جالر دکھایا یہ روڈ دکھائے اور اس کے علاوہ اب ہم موجود ہیں سرکی گاؤں میں اور یہاں سے گزر کے ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں یہاں آگے ایک اور گاؤں ہے اس کا نام مجھے بھی نہیں پتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے آنکھوں سے جب میں آگے چلتا ہوں تھوڑا تو آپ کو اس گاؤں کا نام بھی بتاتا ہوں اور اس کی جو کچھ تاریخ وغیرہ ہے وہ بتاتا ہوں تو اس وادی کو آج میں ایکسپلور کر رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ رہیں جڑے رہیں اور انجوائے کریں موسیقی موسیقی جی تو ناظرین جو گاؤں میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ میں سرکی میں کھڑا ہوں اور آگے ایک اور گاؤں ہے تو وہ یہ گاؤں ہے میرے کیمرہ میں نے اس طرف دکھائے اس گاؤں کا نام ہے دھوک پٹیاں یہ سرکی گاؤں کے ساتھ ہی ہے بلکل تقریباً تین سو چار سو میٹر کی دوری پر ہوگا تو دونوں گاؤں ایک ایک ساتھ ساتھ ہیں لیکن یہاں پر جو سڑک ہے نا وہ تھوڑی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگی اگر یہ اپنے نظارت دیکھنے ہیں یہ سین دیکھنے ہیں تو حکومت سے بھی حکومت پاکستان سے ہمارے خوشحاب کے جو ایم پی اے یا ایم این اے ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنے خوبصورت علاقے ہیں تو اگر ان کی آپ سڑکے جو ہیں وہ تعمیر کروا دیں تو ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں کی عام دورفت جو ہے وہ یہاں آنا لوگوں کا شروع ہو جائے گا کچھ حصیات جو ہیں وادیہ سون میں اسی وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ وادیہ سون کے روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اس لئے ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے خوشحاب کے ایم پی اے یا ایم این اے سے کہ وادیہ سون کے جتنے بھی روڈ جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ان کو تعمیر کروایا جائے اور جس طرح یہ خوبصورت علاقے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ سب ہی لوگ آ سکتے ہیں یہاں اور ان علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ زیتون گارڈن ہے سرکی میں اس وقت اس کے اندر میں کھڑا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں مختلف قسم کے پودے اور بھی لگے ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہیں وہ درخت زیتون کے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے دیکھیں صرف زیتون کے یہ چیک کریں سرکی میں یہ گارڈن ہے زیتون کا خوبصورت پہاڑ کے اندر یہ انہوں نے بنایا ہوگا ہے بہت اچھا کام کی ہوگیا ہے اور ان کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اور بہت خوبصورت قسم کے یہاں پر فلاور بھی لگے ہوئی ہیں جس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو ابھی ہم مزید چلتے ہیں آگے اور سارے سین آپ کو دکھاتے ہیں اوان قبائل کی سرزمین وادی سون سکسر اور فرس ٹائم میں مجود ہوں سرکی میں پیچھے شہر دکھایا ہے اس کے بعد زیتون کا گارڈن آپ کو دکھایا ہے اور اب یہ خوبصورت اور نیچے دامن ہیں اور جو ہے نا کھیت لگی ہوئی ہیں لوگوں کے اور اوپر خوبصورت پہاڑ ہیں اور یہاں پر جو ہے نا کھیتوں میں جو ہے پانی وہ بارشوں کا انسار پی ہوتا ہے یہاں پر ٹیو ویل نہیں ہے اور بور ہیں لیکن بہت کم ہیں تو کھیتوں کا جو پانی کا نظام ہے وہ بارشوں کا انسار ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے وادی حسون سے کسر کو خوبصورت باغات چشم جلوں کی سرزمین سے نوازا ہے موسیقی 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 موسیقی